پرشاسن مونسون آنے سے پہلے جل نکاسی کے تمام دعوے کرتا ہے لیکن یہ دعوے کتنے صحیح سچ ہوتے ہیں یہ بارش بتا دیتی ہے گوہانا میں بھی پرشاسنک ادھکاریوں کی گھوڑ لاپروہی سامنے آئی جس کے چلتے کئی کسانوں کے کھیت پانی میں ڈوب گئے ہیں اور کسانوں کو سال بھر کی محنت جو ہے اب وہ پانی پانی ہوتی دکھائی دے رہی ہے ریپورٹ آب دیکھئے پورا مدہ سمجھئے پانی نکاسی کے دعوے ہوئے فے بارش نے کھولی پرشاسن کی پور کھیتوں میں بھرا کئی فیت تک پانی کسانوں کی محنت ہوئی بربان کسان کو سرکار سے آس مونسون آنے سے جہاں ایک طرف گرمی سے راہت کے بعد لوگوں کی چہرے کھل اٹھی ہیں تو وہیں یہ بارش کسانوں کے لیے آفت بن کر برسی ہے یہ تصویریں گوہانا کے کتھورا بلک کی ہے جہاں درجلوں گاموں میں بارش کا پانی بھر گیا جل نکاسی کے سادھن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بارش کا پانی کئی فیٹ تک کھڑا ہو گیا ہے جس نے فصلوں کو برباد کر دیا ہے کسان پانی کی نکاسی نہ ہونے سے پریشان ہے کسانوں کو اپنی فصلوں کی چنتاز ستانے لگی ہے دھان، کپاس، گنہ، جوار، باجرہ کی تو فصل خراب ہوئی ہی ہے کےہوں کی بوائی نہ ہونے کی چنتا بھی کسانوں کو چین نہیں لینے دے رہی اگر کھیتوں سے سمیں رہتے بارش کا پانی نہیں نکالا گیا تو کسان بھوکھے مرنے کی کگار پر پہنچ جائیں گے کیونکہ اس کپسانی کی نکاسی کے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے ایسے میں اگر اب آگے بارش ہوتی ہے تو پانی کسانوں کے گھروں تک بھی پہنچ جائے گا جی بارش زیادہ اونے کے کارنے ہمارے کھیتوں میں پورا پانی بھر گیا ہے جس سے زیادہ تر فصلہ ہماری خراب ہوگی ہے اس میں دان بھی ہے اور باقی فصلے بھی ہیں پانی بڑھنے سے زیادہ نقصہ ہوگیا ہے کتما بھٹ پانی ہے اس میں ایک آدھ کھیت میں دو دو تین تین اور چھت چھت پھٹ تک بھی پانی بھر گیا ہے کسی یا کوئی پراؤ دانے ہاں جی اب تک کوئی بیوستہش نہیں ہے سرکار کی طرف سے جس میں نکاسی ہو سکے ہر طرف اور مطلب اور پھلو چکے ہیں نکاسی یا کوئی بھی زریعہ نہیں ہے اور بارش ہوتی ہے تو اور بارش ہوتی ہے تو جی سب پانی گاؤں کے اندر ہی جائے گا اور کوئی رشتہ نہیں ہے اس ماملے میں کسان نیتا کا کہنا ہے کہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے کسانوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے کسان کرز اور پٹے پر کھیتی کرتے ہیں ایسے میں ان کی امید اسی پر ٹکی ہوتی ہے کہ جب ہسل پک کر تیار ہوگی تو وہ اسے بیچ کر کرد چکائیں گے اور کچھ پیسہ گھر کھرچ کے لیے رکھیں گے لیکن بارش نے کسانوں کے سب ہی سپنوں پر پانی پھیت دیا اب کسانوں کو امید ہے کہ سرکار ان کی کچھ مدد کرے گی گرداؤری کروا کر انہیں سہیتہ راشی دی جائے گی تاکہ کسانوں کو کچھ راحت مل سکے موسمی بارش نے گوانہ تصیل کے لوگوں کا بلکل برباد کر دیا ہے ساری ساری فصلیں تباہ ہو چکے ہیں ہماری مانگ ہے کہ سپیشل گرداؤری کر کے گوانہ تصیل کے کسانوں کو اوچیت معاوضہ دیا جائیں نقصان کا کوئی آقلن نہیں کیا جا سکتا یہ کروڑوں اربوں خربوں میں کئی سو کروڑ کا نقصان ہے اور سرکار برپائی دو نہیں کر سکتی لیکن مرہم ضرور لگا سکتی ہے جندہ رہنے کے لیے ہماری مانگ ہے کہ پتاس ہزار پر پرتی اکڑ کسان کو معاوضہ دیا جائے کسانوں کی محنت پر پانی کرنے پر برودہ سے بدایت اندو راج نروال نے بھی سرکار سے مانگ کی ہے کہ کسانوں کو اجیت ساہتہ راشی دی جائے کیونکہ کسانوں کی ستر فیصدی سے زیادہ فسل بارش میں خراب کر دی ہے سرکار سے مانگ کہ آپ ترونت سبھی گاؤں کی گردار بھی کرائیں جل براو سے سبھی گاؤں میں ہیں تقریباً گاؤں میں ہیں جل براو سے فسل خراب ہو چکی ہے ترونت گردار بھی کر کے بہت زیادہ دینے کا کام سرکار نے کرنا چکی ہے اور میں یہ بات مکہ مندری سے بھی ملوں گا مکہ مندری جی سے مانگ بھی رکھوں گا اور میں آپ دیکھ رہے ہو بار کئی دنوں سے کئی گاؤں میں نے دورہ بھی کر چکا ہوں گا تو وہیں جب گوہانہ ایسے بھی ہیں پرادیپ وششت سے اس ماملے کو لے کر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہر جگہ اس طرح کی پانی نکاسی کی بکتیں نہیں ہیں لیکن کچھ جگہ ابھی بھی ہے جہاں بارش آنے پر پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی یہاں بھی جل نکاسی کے کاردے کروائے جا رہی ہیں فیلحال کے لیے جن کھیتوں میں پانی کھڑا ہے وہاں پانی کو نکالنے کی کوشش نہیں جائے ہاں پچھلے ہفتے جو ہمارے ہاں پر باریش ہوئی تھی اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ کافی جیادہ تھی اس سے ہمارے کچھ ہیڈیاں میں لگ بگ پچیس تیس گاؤں میں کافی جیادہ ماتر لوگنگ ہے شہر میں تو پیر بھی پانی اتر چکا ہے پر گاؤں کے اندر اگریکلچر لینڈ میں کچھ ریزیدینشل ایریا کے اندر خاص کر جو ہمارا کثورا بلوک ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اس کے لئے ایکشن ایرگیشن کی طرف سے لگ بگ ہم نے سو کے آس پاس ڈیزل اور الیکٹرک جو پمپ ہے وہ ہم نے فیلٹ میں اتار دیئے ہیں اس کے لئے ہم ڈیزل بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں جہاں جرورت ہے اور گاؤں کے اندر ہماری جو گرام سچی اور ایس سی پیو اور بی ڈی پیوز کی جو ٹیمیں ہیں وہ لگاتار جو پانی نکاسی ہے اس پر کارے کر دیئے ہیں پرشاسن ہر بار مونسون آنے سے پہلے دعوے کرتا ہے کہ ان کی طرف سے جل نکاسی کے تمام انتظام کر لیے گئے ہیں لیکن ہر بار یہ دعوے کھوکلے ہی ثابت ہوتے ہیں پرشاسن ان سے سیکھ نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کہ بارش کتنی ہوگی کسی کو پتا نہیں ہوتا خیر اب دیکھنا ہوگا کہ گوہانا کے کتورا بلوک کے ان کھیتوں میں بھرا پانی کب جک نکالا جاتا ہے تاکہ کسان کی کچھ فصل کو بچائے جا سکے اور کسان اپنی آگے کی فصل کی تیاری کر سکے اس کے ساتھ ہی دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کب تک کسانوں کو سہتہ راشی دی جاتی ہے ہریانا نیوز کے لیے گوہانا سے سنیل جندل کریم موسیقی موسیقی موسیقی